موسیقی السلام علیکم لیسنرز میں ہوں اپنے گھوم کی گھوست نوشین اور نوشین اپنی چینل پر اپنے صدی لیسنرز کو ویلکم کہتی ہے لیسنرز کیسے ہیں آپ صرف اور میری چینل کی خوفناف کہانیوں کو کتنا اجائے کرتے ہیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور ہے آج آپ لوگوں کے لیے میں ہورر انسیلنس لے کر آئی ہوں جو میرے ساتھ میرے گھسنرز نے شیئر کیے ہیں وہ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی لاہور سے میرے ایک گھسنر ہے جو کہ چاہتی ہے کہ میں ان کا نیم آنیر نہ کروں انہوں نے اپنی زنگی میں پیش آنے والا ایک ناکابلے فراموش واقعہ شیئر کیا ہے میرے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نیا گھر بنوایا ایک جگہ لے کر وہاں ایک پرانا گھر تھا اس گھر کو سارا توڑوا کر ہم نے دوبارہ ایک نیا گھر بنوایا اپنے رہنے کے لیے اور جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے اس کو ہم نے سیل کر دیا یہ ہم نے صرف اس لیے کیا کیونکہ اس گھر میں ہمارے ساتھ بہت عجیب و غریب پرسرار واقعات ہوتے تھے اس گھر سے جان چھڑوانے کے لیے ہم نے یہ نیا گھر لیا ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے اس نئی گھر میں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں اب بہت اچھا چھے جائے گا مگر ایسا نہیں تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے غیر مرے مخلوقات کے وہ اثرات ہماری زندگی کے ساتھ ہی جھڑ گئے ہیں اس گھر میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے ہم لوگ بہت پریشان تھے کبھی ایسا لگتا تھا تو کوئی بھاگ کی گزر جاتا ہے کبھی ایسا لگتا تھا تو کوئی پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات ہم لوگ چیزیں رکھتے کہیں اور تھے اور ملتی کہیں اور سے تھی اس گھر میں بھی عجیب و غریب سے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے مجھے اپنے جوب کے سلسلے میں دبائی جانا پڑا میں دو ماہ کے لیے دبائی چلا گیا جب میں وہاں سے واپس آیا تو میری بیٹی جس کی ایج سات سال ہے وہ میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے بہت زیادہ پیار کرتی ہے میرے ساتھ اپنی ہر بات وہ میرے ساتھ شیئر کرتی ہے اس نے میرے ساتھ اپنی ایک بات شیئر کی اس نے مجھے یہ کہا کہ بابا وہ مجھے بہت زیادہ ڈراتا ہے میں بہت حیران ہوا کیوں کس کی بات کر رہی ہے میں نے اسے بہت پیار سے پوچھا کہ بیٹا کس کی بات کر رہی ہے جس پر اس نے یہ کہا کہ ایک آدمی آتا ہے اس گھر میں مجھے اٹھاتا ہے اچھالتا ہے مگر وہ بولتا کچھ بھی نہیں ہے جب میں کوئی بات کرنے لگتی ہوں چھکنے لگتی ہوں تو وہ چھپ ہونے کا اشارہ کرتا ہے اور کبھی کبار اس کا چہرہ بہت زیادہ ٹراغنا بھی ہو جاتا ہے یہ بات اس نے اپنی مدر سے شیئر نہیں کی تھی بلکہ میرے ساتھ شیئر کی جب یہ بات ہم سب لوگوں نے سنی ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہی ہے کون اس کے ساتھ کھیلتا ہے کون آتا ہے وہ بتاتی ہے کہ جب وہ میرے ساتھ کھیلتا تھا اور اگر اس روم میں یا اس جگہ پر کوئی بھی آنے لگتا تھا تو وہ دیوار میں جا کر غائب ہو جاتا تھا وہ جب آتا ہے بہت فرنڈلی ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے شلوار کمیز پہنے ہوئے ہوتا ہے وہ لیکن جب وہ مجھے چپ کرواتا ہے اور دراتا ہے تو اس کا چہرہ ایک دم بہت ہی زیادہ ٹرامنا ہو جاتا ہے اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی بہت سرخ ہو جاتی ہیں جب وہ یہ ساری باتیں بتا رہی تھی اس کے لہجے میں بہت زیادہ خوف تھا واقعہ ہی وہ ڈر محسوس کر رہی تھی کیونکہ بہت دنوں سے اس کی مدر نے بھی یہ نوٹس کیا تھا کہ وہ چپ چپ رہتی تھی سہمی سہمی رہتی تھی کبھی بھاگ کر پاس آ کر بیٹھ جائے کرتی تھی ایسا لگتا تھا کہ اس کو کوئی چیز ڈسٹرپ کرتی ہے لیکن یہ بات اس نے صرف میرے ساتھ شیئر کی پھر دو تین دن گزرے وہ ایک دفعہ بھاگتی بھاگتی آئی رونے لگتی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کام پھر ہی تھی اور اس نے آ کر یہ بات کہی کہ بابا میرے روم میں وہ پھر کھڑا ہوا ہے وہ مجھے بار بار اپنی طرف بلاتا ہے میرے ساتھ کھیلتا ہے مجھے اٹھا لیتا ہے وہ بہت بہانک ہے رات کے ٹائم بھی وہ آ کر مجھے ڈراتا ہے اب میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ اس کا مجھے کوئی حل نکالنا چاہیے میں نے روم میں جا کر دیکھا وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی پھر اس نے یہ بتایا کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی آنے لگتا ہے یا مجھے کوئی بلانے لگتا ہے تو وہ دیوار میں جا کر آئی بوجاتا ہے اس کا قدر بہت لمبا ہے اگلے ہی دن میں اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور ان کو جا کر یہ ساری بات بتائی انہوں نے کوئی پڑھائی کی اور مجھے یہ بتایا کہ تمہاری بچی کے ساتھ ایک جن کھیلتا ہے جو کہ بہت زیادہ جرامنا اور بہانک ہے لیکن اس کو بھگایا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے بچی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچ جایا بلکہ صرف اس کے ساتھ کھیلتا ہے پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیات کا ایک تاویز دیا پانی دم کر کے دیا اور یہ کہا کہ یہ تاویز اس بچی کے گلے میں پہنا دو اور یہ جو پانی ہے اس کو پورے گھر کے چاروں کونوں میں اس کا چھڑکاؤ کرو اور یہ پانی بچی کو پیلانا دی ہے وہ تاویز جا کر ہم نے اس کے گلے میں پہنا دیا اور پورے گھر میں پانی بچھڑکنا شروع کر دیا اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے وہ چیز میری بیٹی کو نظر آنا ہٹ کے میں ایک دفعہ اسے پوچھا کہ کیا دوبارہ کبھی آپ کو وہ چیز نظر آئی ہے یا اس نے کبھی آپ کے پاس آنے کی کوشش کی ہے جس پر اس کا یہ جواب تھا کہ نہیں بابا وہ نہیں آتا ایک دفعہ میں نے اس کو گلی کے کونے پر جاتے دیکھا تھا اس کے بعد وہ کبھی بھی واپس نہیں آیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خیر خریت سے ہم لوگوں کی جان اس چیز سے بچ گئی مجھے جب یہ ساری باتیں پتا چلیں یہ سب کچھ ہوا جب ہماری اس چیز سے جان چھوٹ گئی تو میں نے ایسے ہی محلے کے لوگوں سے پوچھا کہ جو لوگ یہاں پر پہلے رہتے تھے انہوں نے یہ گھر کیوں چھوڑا تھا تو اکثر لوگوں کا ایک ہی بیان تھا کہ وہ لوگ بہت تنگ تھے ان کے ساتھ اس گھر میں بہت سے ڈرونے پرسرار واقعات ہوتے تھے کبھی کبھار یہاں سے ڈرونی چیخوں کی آوازیں بھی آتی تھی جب یہ گھر بند ہوتا تھا لیکن ہم لوگ تو اب مجبور تھے کیونکہ ہم وہ گھر کھری چکے تھے اور اس کو بنوایا گی تھا پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوا یہ میری گیسنر تھے جنہوں نے یہ خوفناک قصہ میرے ساتھ شیئر کیا بہت شکریہ آپ کا گیسنر یہ جو ہورر انسیڈنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس دفعہ میں اکثر ہورر چیزوں پر ریسلچ کرتی رہتی ہوں مجھے اس ٹاپک میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے بہت بلیر ہے میرے ان چیزوں پر تو اکثر جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر بچوں کے ساتھ یہ مسائل بہت زیادہ ہے یورپین کنٹریز میں یہ ٹرینڈ ہے کہ موسیلی لوگ اپنے گھروں کے باہر سی سی ٹی وی کیمرہ سے لگاتے ہیں اب تو ہمارے کنٹری میں بھی اس چیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ آ گیا ہے اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے وہ لوگ اپنے گھروں میں بھی سی سی ٹی وی کیمرہز پلیس کرواتے ہیں تو وہاں پر ایسے بہت سے ہورر انسیڈنٹ ریپورٹ ہوئے ہیں وہاں بھی بچوں کے ساتھ ایسے چیزیں اکثر کھیلتی ہیں وہ بچے جب ان کے پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب حکتے ہی کر رہے ہیں وہ دیوار کی طرف دیکھ کر ہس رہے ہیں تو کس کو دیکھ کر ہس رہے ہیں اگر وہ دیوار کی طرف اشارے کر رہے ہیں تو وہ کس کی طرف اشارے کر رہے ہیں اگر وہ باتیں کر رہے ہیں تو کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں سم ٹائم تو یہاں تک بھی نوٹس کیا گیا ہے کہ ان کے بچے عجیب و غریب لینگویج بھی لکھتے ہیں تو یہ ساری سمٹمز انہی چیزوں کی ہیں جنار بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو نظر بھی آتے ہیں بچے معصوم ہوتے ہیں ان کو اجیزوں کی سنس نہیں ہوتی کہ یہ کوئی انسان ہے یا کوئی غیر مرے مکلوب لیکن وہ دھر جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں کبھی بھی آپ اپنے بچوں میں ایسی باتیں روٹس کریں کہ وہ خود سے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں دیواروں کی طرف اشارے کرتے ہیں دیواروں کی طرف دیکھ کر ہزتے ہیں عجیب و غریب چیزیں بناتے ہیں یا لکھتے ہیں تو لازمی ان سے فرنڈی توٹر پوچھا کریں کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں آپ کو کون دیکھ رہا ہے کون آپ کے سامنے ہیں جس پر وہ بچے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان لوگوں کے ایک جاننے والے تھے ان کی بیٹی کے پاس ایک ڈال ہوتی تھی ان کی بیٹی اکثر اپنی مندر کو یہ بات کرتی تھی کہ ماما رات کو یہ جو ڈال ہے یہ بولتی ہے میرے سال باتیں بھی کرتی ہے آنکھیں بھی کھولتی ہے وہ یہی سمجھتے تھے کہ بچوں کو عادت ہوتا ہے سٹوریز بنانے کے ہوتا ہے بچوں میں بعض بچوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں سٹوری میکرز ہوتے ہیں چھوٹی باتیں جو کارٹون موویز میں دیکھتے ہیں وہ اپنے پاس بھی ایزیوم کر لیتے ہیں لیکن وہ کہتی ہے عجیب و غریب بات یہ تھی کہ جب سے وہ ڈال اس کے پاس آئی تھی وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی پھر جب وہ انہوں نے وہ اٹھا کر ڈال گھر سے باہر پھینکتی ایک جگہ پر لیکن اگلے ہی دن وہ ڈال پھر ان کی بچی کے روم سے ہی ملی تھی پھر وہ بھی ایک پیر صاحب کے پاس گئے تھے تو انہوں نے اس بچی پر دم کیا تھا اور اس کو بھی تعویز دیا تھا اور یہ کہا تھا تو وہ جنات کے بچے ہیں جو اس ڈال کے ساتھ کھیلتے ہیں رات کے ٹائم اور بعض اوقات شرارتاً اس کا روپ بھی لے لیتے ہیں اور آپ کی بچی کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں تو یہ چیزیں کبھی بھی ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اپنے بچوں میں ایسی کوئی چیز دیکھیں تو ضرور ان سے پوچھیں اسے طرح سے ایک اور میرے لسنر ہیں اقتدار حسین سردام حسین جو کہ مجھے انڈیا حیدراباس پہ اپنا ایک اور انسیڈنٹ شیئر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے دوست ویکنگ پہ اپنے ایک دوست کے گھر اکٹے ہوتے تھے اور وہاں پہ گیٹ ٹو گیدر کرتے تھے ہم لوگ بہت انجوائی کرتے تھے ہفتے کا یہ دن ہم لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ تھا ایک دفعہ جس دوست کے گھر ہم لوگیں کٹھے ہوتے تھے ان کی چھت پر ہم لوگ بیٹھے تھے رات کا ٹائم تھا ان کی چھت کی اوپر ایک سٹور روم بھی تھا اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا ہم سارے دوست آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے میں اور میرا دوست بلکل اس کھلے ہوئے دروازے کے سامنے باتھے ہی تھے ایک دم سے ہمیں اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے اندر کوئی چیز سپارک کر رہی ہے جس طرح سے کوئی آپ کا شولہ ہوتا ہے میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یہ رشدی کہاں سے آ رہی ہے جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے شارٹ سرکٹ ہوا ہو لیکن ہم لوگ حیران اس بات سے تھے اگر شارٹ سرکٹ ہوتا تو اس کی کوئی آواز تو آتی ظاہرے بات ہے جب وائرز آپس میں ٹکراتی ہے یا شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو وہ تھوڑی بہت وائز آتی ہے اس چیز کی وہ کہتے ہیں ہم دونوں اٹھ کر اپنا مہم دون کرنے کے لیے اس روم میں گئے وہاں پر بہت اندھیرہ تھا ابھی ہم نے اس روم میں پاؤں ہی رکھا تھا ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ کوئی چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے ہم لوگ بہت حیران ہوئے ہمارے بیتے کوئی بچہ بھی نہیں تھا ہم لوگ فوراں بھاگتے بھاگتے بیچے گئے نیچے سے جا کر پوچھا ان کے گھر میں بھی اتنی چھوٹی ایج کا کوئی بچہ نہیں تھا پھر ہم لوگ اوپر آگے ہم لوگوں نے یہ سمجھا شاید ساتھ والوں کے گھر سے آواز آ رہی ہو کیونکہ گھر ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں سب کے جیسے ہم لوگ دوبارہ اس روم میں گئے ہم لوگوں کو یوں بھاگتے دورتے دیکھ کے ہم لوگوں کے باقی دیس بھی آگے اس روم میں جو ہی ہم نے پاؤں دوبارہ رکھا تو وہ آگ جو ہم لوگوں نے تھوڑی در پہلے ایک شولی کی شکل میں دیکھی تھی ہم لوگوں کو ایسی لگی جیسے ہم لوگوں کے پاؤں کے ترمیان میں وہ آگ جل رہی ہے ہم لوگ بہت حیران ہوئے ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگ کیسے لگ گیا ہم لوگوں کے پاؤں میں اس آگ کی نہ تو کوئی جلن تھی نہ ہی اس کا کوئی سیک تھا دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور وہ چیخوں کی آوازیں اتنی واضح تھی کہ ہم لوگ گھبرا کر فورا نیچے بھاگے اس طرح سے وہ بہانک آوازیں آ رہی تھیں جیسے ان کے اندر کوئی چیخ رہا ہے ان میں بہت زیادہ چیخوں کی آوازیں ہم لوگوں کو محسوس ہو رہی تھیں ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور دو تین دن ہم لوگ کافی زیادہ بیمار بھی رہے اور اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلے یہ ہماری زنگی کا ایسا حصہ ہے جس کو ہم کبھی بھی پراموش نہیں کر سکتے بسنرس بہر والی مخلوقات بازوقات نہ آپ بہت سے طریقوں سے ظاہر کرتے ہیں یہ آگ والی بات بھی میں نے کافی زیادہ ریالیٹی شوز میں بھی دیکھی ہے اور بہت جگہ پر سنی بھی ہے جنات کی ایک مقصود قسم ہوتی ہے کیونکہ فائر والز کی شکل میں اپنا آپ ظاہر کرتی ہے اور لوگوں کو بقاعدہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں یہ چیزیں زیادہ تر دیرانوں میں باغات میں جنگلات میں جہاں پر آسید زیادہ درختوں وہاں پر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں ہمیشہ کی طرح میرا میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ نماز پڑھا کریں آیتر گرسی پڑھا کریں باوضو رہا کریں اور خود کو اللہ کی سپورٹ کیا کریں انشاءاللہ اللہ کے ذات آپ سب کو ہم سب کو اپنے حسو ایمان میں رکھے گی اپنا بہت سا خیال رکھے گا کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نہیں ہر سٹوری میں آپ بھی اپنے سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی پر انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا نوشین کو نوامی یاد رکھے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ نکھے بار